صدرت المنتحہ انزیٹ کے جو یوٹیوب چینل ہے آپ اس کو سبسکرائب کریں اور جتنے بھی ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں اور اپیسوڈ کے ساتھ میں وہ سب وہاں پر رہتا ہے آپ کسی بھی وقت میں جا کر کے ہماری جو پروگرام ہے وہ سن سکتے ہیں جی ہاں ہمارے ساتھ میں ہو جاتے ہیں مولانا محمد پٹیل صاحب بہت ہی خاص جوابوں کے ساتھ میں تو اگر کسی وجہ سے آپ ان کے جواب کو مس کر دیتے ہیں نہیں سن پاتے ہیں تو آپ یوٹیوب چینل پر جا کر ان کا جو ہر سوال کا جو جواب ہم یہاں سے پوچھتے ہیں وہ وہاں پر شامل ہے جی ہاں جیسے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ میں اب شامل ہو رہے ہیں مسجد عمر ماؤنٹ روسکل کے پیش امام مولانا محمد پٹیل صاحب مولانا صاحب مجلس رمضان کے اس مبارک مجلس میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مولانا صاحب آپ کے حوصلہ افضائی کے پیغام ہمارے جو دوست ہیں ہمارے جو لوگ ہیں ان کے طرف سے آ رہے ہیں اور وہ اس بات سے خوش ہے کہ ان کا جو سوالات ہے وہ جو جاننا چاہتے ہیں آپ کی طرف سے انہیں جواب مل رہا ہے اور ان لوگوں نے جنہوں نے بھی کہا ہے آپ کو شکریہ ادا کے الفاظ پیش کرتے ہیں جزاکم اللہ خیر شکریہ جی مولانا صاحب تو آج ہم سوالوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور ایک سوال جو سب سے پہلا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ ایک بھائی صاحب نے ہم سے کہا ہے اور یہ مرگی جو زبا کرنا ہے ان کے بارے میں انہوں نے سوال کیا ہے تو سوال کچھ اس طرح سے ہے مولانا صاحب مرگی زبا کر رہے ہو زبا کرتے وقت اگر اچانک میں گلہ کٹ کر الگ ہو گیا تو کیا زبا میں کوئی فرق ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علیہ رسول کریم جی زبیحہ جو ہے وہ زبا کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے ہوش و حواس میں ہو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے بسم اللہ یعنی اللہ کا نام لے کر کے اس کو زبا کرے اور کم از کم دو یا تین جو رگیں ہیں جانور کے وہ کٹ جائے تاکہ اس کا جو ہے خون بھیجائے اب اس صورت کے اندر میں اگر بول سے اس طرح سے ہو گیا ہے کہ زبا کرتے ہوئے ہاتھ میں ان کا یعنی مرگے کا مڑا آ گیا ہے تو اس صورت کے اندر میں حلال تو ہو جائے گا زبیحہ اور کھانا بھی صحیح ہے لیکن یہ مکروح ہے اس طرح سے کرنا مکروح ہے تو احتیاط کرنی ضروری ہے ہم لوگ صرف یہ توجہ رکھے کہ بھئی کم از کم دو سے تین جو رگیں ہیں وہ کٹ جائے اور بہت زیادہ دیپ کے اندر میں کٹنا اس کی وجہ سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک نظام رکھا ہوا ہے کہ جو نسیں جو رگیں ہوتی ہیں وہ دماغ کے ساتھ بدن کا ایک تعلق برقرار رکھتی ہے تاکہ دماغ کے ذریعے سے وہ اس بوڈی کو میسج پہنچتا رہے تاکہ وہ جو ہارٹ ہے وہ اس کا پمپنگ ہوتا رہے تاکہ وہ جتنا بھی خون ہیں اس میں سے جو گندگی ہیں وہ سب کی سب باہر آ جائے جی جی مانوان صاحب تو آج کا ہمارا دوسرا سوال یہ ہے یہ قضا نماز جو قضا عمری ہے اس سے لے کر کے ہے زندگی کی چھوٹی ہوئی جو قضا نماز کی نیت ہے وہ کیسے کیا جائے جی نماز کی قضا کے بارے میں نہ تو قرآن کریم کے اندر میں صراحتا اس کا ذکر ہے حدیث شریف کے اندر میں اتنا ذکر ملتا ہے کہ کہ جو شخص اپنی نماز سے سو گیا ہو یا بھول گیا ہو تو جب بھی اس کو یاد آئے وہ اس کو پڑھ لے واپس تو مسلمان جو بھی مسلمان ہے پانچ وقت کی نماز فرض ہے اس کو جو ہے قضا کرنا جان بوجھ کر کے قضا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن مسلمان سے قضا کرتا نہیں بلکہ اس سے ہو جاتی ہے یعنی نادانی کے اندر میں یا اسی طرح سے تسامو کے ذریعے سے یا کبھی کوئی پریشانی آ گئی یا کبھی بیزی ہو گیا لیکن جب اس طرح کے وقت آ جائے کہ قضا ہو جائے تو فوراں اس کو ادا کر لینی چاہیے اس کی زندگی کے اندر میں اتنے زیادہ لمبی چوڑی فہرست نہ باقی رہ جائے کہ بھائی سال ہا سال گزر گئے اور اس کی طرف ہم نے توجہ ہی نہیں دی تو مسلمان کا یہ ہے کہ بھائی وہ اس کو قضا کرتا نہیں بلکہ اس سے ہو جاتی ہے اب حدیث پاک کے اندر میں جب یہ رسول اللہ صاحب نے اشارت فرمایا کہ بھائی جب کوئی شخص نماز پڑھنے سے رہ گیا سو گیا سونے کی وجہ سے نماز رہ گئی یا بھول گیا اتنا بزبیزی تھا کہ اس کے دماغ سے نکل گیا اور اسی وقت نماز کا وقت بھی نکل گیا یہ بھول ہو گئے اس سے تو جب اس کو یاد آئے جب وہ نین سے اوٹ جائے تو فوراں اس کو پڑھ لینا چاہیے اب یہاں پہ کبھی کبھی انسان ایک گفلت کے اندر میں اس کے زندگی گزر جاتی ہے اس گفلت کے اندر میں بہت ساری نمازیں قضا ہو جاتی ہے تو اب فقہائے کرام نے اس کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ بھئی جب ہم لوگ دین کی طرف موڑ جائے تو جتنے بھی ہماری جو قضا ہوئی ہے نمازیں پچھلی زندگی کے اندر میں تو سارے کے سارے اس کو ادا کرنی ضروری ہے یعنی آپس اس کو پڑھنا ضروری ہے تو اس کے نیت یہ کریں کہ فر اگزامبل جیسے ہم لوگ ابھی زہر کی نماز کی قضا کرنی ہے تو زہر کی نماز کو میں قضا کرتا ہوں جو سب سے پہلی میری چھوٹی ہے اس طریقے سے نیت کریں گے کہ یا اللہ میں اپنی زہر کی سب سے پہلی جو نماز چھوٹی ہے اس کی قضا کرتا ہوں یا اس کی قضا کرتی ہوں اسی طریقے سے عصر کی نماز اگر پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے تو اس صورت کے اندر میں ہم یہی کہیں گے کہ یا اللہ میری عصر کی جو سب سے پہلی نماز قضا ہوئی ہے اس کی میں قضا کر رہی ہوں یا قضا کر رہا ہوں تو ہر نماز کے وقت یہی نیت کریں گے کہ جو سب سے پہلی میری فجر یا زہر یا مغرب یا عصر یا عیشہ قضا ہوئی ہے میں اس کی قضا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں جی جی مولانا صاحب تیسرا ہمارا سوال ہے قرآن کی سورہ توبہ میں بسم اللہ نہ ہونے کی کیا وجہ ہے اس کا جی یہ مسئلہ یعنی اس سے تو ہمارے کوئی اس کا دین کا مطلب کہ مسائلز کا تو کوئی تعلق نہیں ہے البتہ مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب معارف القرآن کے اندر میں بہت تفصیل کے ساتھ اس کی بحث کی ہے اس بحث کا ندیجہ و خلاصہ حضرت مولانا مفتی محمد تقیر عثمانی دامت برکاتہ عمالعالیہ نے اپنے کتاب آسان ترجمہ قرآن کریم کے اندر میں یہ کہا ہے کہ یہ سورہ سورہ توبہ جو ہے مدنی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کے اندر میں حیاتِ طیبہ کے آخری دور کے اندر میں یہ نازل ہوئی ہے اور اس سورت کے جو مزامین ہے یعنی اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ پریویس سورت سے یعنی جو اس سے پہلے والی سورت ہے سورہ انفال اس سے ملتا جلتا ہے تو صحابہ کے زمانے کے اندر میں بہت سارے صحابہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ یہ سورہ انفال کا ہی حصہ ہے اور اسی وجہ سے اس کو سورہ انفال کے بعد لائے آگیا اور چونکہ اس کا حصہ جاننے کی وجہ سے اس کو بسم اللہ نہیں لکھی گئی لیکن ایک فاصلہ رکھ دیا گیا تاکہ اگر وہ کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو جامع القرآن کے نام سے مشہور ہے جنہوں نے قرآن کریم کو جمع کیا ان کے بس جب اس سورت کو لائے گیا تو وہ اس کے بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی تھی اور اس سورت کا نام دوسرا سورہ براءت بھی ہے اور جب شروع ہوتا ہے براءت من اللہ ورسولہ الیللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل نے اس سے برات ظاہر کی ہے مشرقین سے اور یعنی رحمت اور برات ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کہنے کے مطابق کہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا لیکن بارحال جو خلاصہ یہ ہے اور جو تحقیقی بات یہ ہے کہ یہ عام مطن ایسا ہی سمجھا جاتا کہ تھا کہ سورہ انفال ہی کا ایک حصہ ہے اور مضامین یعنی جو سبجیکٹ ہے جو بحث کی گئی ہے دونوں صورتوں کے اندر میں وہ ایک ہی بحث کی گئی ہے اور اسی وجہ سے اس کو ساتھ میں لایا گیا ہے باقی اگر ہم لوگ سورہ انفال کی تلاوت کرتے کرتے ختم کر دیا سورہ انفال کو اور سورہ توبہ شروع کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہم لوگوں کو تین طریقے اختیار کرنے چاہیے ایک تو یہ ہے کہ ہم جو آخری آیت سورہ انفال کی ہے ان اللہ بکل شئیع علیم اور جو شروع آیت ہے سورہ توبہ کی براعتم من اللہ تو پڑھنے کے تین طریقے ہیں ان اللہ بکل شئیع علیم براعتم من اللہ ملا لیا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اسطوف ہو جائے ان اللہ بکل شئیع علیم براعتم من اللہ اور تیسرا طریقہ اس کو سکتا بولا جاتا ہے تجوید کی اسطلاحات کے اندر میں کہ تھوڑے دل کے لئے تھہر جائے بغیر سانس چھوڑے یعنی سانس برقرار رکھے لیکن تھوڑا سٹوپ ہو جائے تاکہ پتہ جل جائے کہ بھائی یہ دونوں سورتوں کے درمیان میں تفریق ہے تو یہ ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ اور اگر ہم اس کے شروع سے ہم اگر تلاوت کریں گے سورہ توبہ کے شروع سے تلاوت کریں گے تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے تھہر جائیں گے اور اگر سورہ توبہ کے درمیان سے اگر ہم تلاوت کر رہے ہیں تو اس سورت کے اندر میں قرآن کرام نے دونوں ترجیحات دی ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں جی اور آخری سوال ہمارا آج کا یہ ہے مران صاحب اکثر دیکھا گیا ہے کہ ازان سے افطار کی جاتی ہے جب ازان ہوتی ہے تو افطار شروع کرتے ہیں کیا شریعت اسلام میں ازان اور جو افطار ہے اس کو لے کر کے کوئی قانون ہے کہ افطار کے لیے ازان دینا چاہیے یا پھر آپ اس کے بارے میں بیاء کریں جی جب افطار کا وقت ہوتا ہے غروب کا وقت ہو جاتا ہے تو غروب کے بعد جو ہے روزہ دار کو کھانے پینے کی اجازت ہو جاتی ہے یعنی جن چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے اس چیزوں کو کرنے کی اجازت ہو جاتی ہے اور اس کے اندر میں کل جیسے بتایا گیا کہ اس میں دیری بھی نہیں کرنی چاہیے دیری کرنا بھی مکروح ہے اور رسول اللہ صاحب نے اشارت فرمایا کہ جب تک میری امت خیر پر رہے گی جب تک یہ افطار کے اندر میں جلدی کرتی رہے گی اس کے لئے ازان کے دینا ضروری تو نہیں ہے لیکن چونکہ اسی وقت مغرب کا نماز وقت بھی جو ہے داخل ہو جاتا ہے اور مغرب کی نماز کے لئے ازان دی جاتی ہے تو اسی ازان کو ایک سمبل کے طور پر لوگ لے لیتے ہیں کہ بھئی جب ازان ہو رہی ہے تو صحیح سی بات ہے کہ مغرب کا وقت داخل ہو چکا ہے اسی وجہ سے لوگ بجائے اس کے غروب آفتاب کی طرف دیکھیں یا گھڑیوں کے اندر میں دیکھیں وہ ازان کے ساتھ ہی اس کا افطار کر لیتے ہیں تو کوئی مطلب کہ یعنی کمپلسری چیز نہیں ہے کہ بھئی ازان ہوتی ہے تو ہی افطار کریں گے بہت سارے معزنین پہلے کھانا یعنی افطار کر لیتے ہیں اپنا روزہ اور اس کے بعد ازان دیتے ہیں جی جی مولانا صاحب بہت بہت شکریہ اتنے جواب کو دینی کے لیے اور انشاءاللہ ایک بار پھر کل ہم آپ کے ساتھ میں ہو جائیں گے اور بھی سوالوں کے ساتھ میں انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو تو ہمارے ساتھ میں شامل ہو گئے تھے آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے مولانا محمد پٹیل صاحب ماؤنٹ روسکل مسجد عمر کے پیش امام اور جتنے بھی مولانا صاحب کے جو جوابات ہیں وہ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہے اور اگر کسی وقت میں پروگرام کو آپ نے مس کیا ہے تو ضرور آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر جا کر کے سوالوں کا جواب حاصل کر سکتے ہیں چلیں محمد جاکر صاحب سے ایک نات سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد محفل کو اور آگے بڑھاتے ہیں پیشی قدمت ہے محمد جاکر صاحب بسم اللہ الرحمن